اسلام علیکم ڈیر ویور امید ہی کہ آپ سب بہت ٹھیک ہوں گے جیسے کہ ہم نے شروع کیا تو ملکولر بائیولیجی کی سیریز ارکلوڈیوم کیے اس سیریز کی دوسری لیکچر ہے نکلوٹائیڈ تو آج ہم پڑھیں گے نکلوٹائیڈ نکلوٹائیڈ ہے کیا یہ کس طرح بنتی ہے کہاں پر ہوتی ہے اس کے فنکشن کیا ہے چلو ہم شروع کرتے ہیں نکلوٹائیڈ What is نکلوٹائیڈ نکلوٹائیڈ جو ہے نا basic building block of نکلوٹائیڈ جو کہ ڈی ای نے یا آر اینے اس سے بنتی ہے یعنی ڈی ای نے آر اینے کا جو building block مردیل ہے جو اس سے وہ بنتی ہے وہ ہوتا ہے نکلوٹائیڈ اور نکلوٹائیڈ ڈی ای نے آر اینے بلکل سیملر ٹائیڈ کی ملکول ہے بس نکلوٹائیڈ کے ایک نکلوٹائیڈ کے لیکنس ہے وہ ہم آکے جا کے پڑھیں گے کہ وہ کونسی نکلوٹائیڈ کے جس کے دینہ پر وہ ڈی ای نے آر اینے ڈی فرنٹ ہے یہ آپ کو structure نظر آ رہا ہی نکلوٹائیڈ کی کی نکلوٹائیڈ میں اچھلی وہاں تک ہے شگر ملکول ہے فاسترکروپ ہے نائٹروجینس بیسس ہے یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اچھا structure آپ نکلوٹائیڈ ہم پڑھیں گے structure کے نکلوٹائیڈ جو ہے نا بیسکلی اس کے تین کمپوننٹس ہوتے ہیں کون کون سے کمپوننٹ اس کے ہیں نائٹروجینس بیسس ہے اس میں نکلوٹائیڈ جس سے بن دی ہے یعنی نکلوٹائیڈ کی جو کمپوننٹ ہے اس میں نائٹروجینس بیسس ہے نائٹروجینس بیسس یہ آپ کو ڈینا بھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے دونوں میں اور پیورین میں جو ہے نا وہ ایڈیڈین ہے اور کوانین ہے اس کے علاوہ بیسس شگر ہے اور فسپیر کرپ ہیں ون ایڈ مور یعنی تین فسپیر کرپ کے ڈی ای اگر ملکوی ویڈاوٹ فسپیر کرپ اسکار نکلو نکلو سائیڈ یعنی نائٹروجینس بیسس اور جب کمبائن ہوتے ہے اس کو ہم نکلو سائیڈ کہتے ہیں جب تک اس کے ساتھ کوئی فسپیر کرپ نئی آڈی ہوتا ہے اس کو ہم نکلو سائیڈ کہتے ہیں کون کون سے بیسس ہوتے ہیں پیورین ہیں پیورین میں جو نکلو ٹائیڈ بیسس ہیں وہ ایڈین اور بوانین جس کو ہم نیوڑ کرتے ہیں ایڈین کو ایسے اور بوانین کو کی پیرمیدین ہے پیرمیدین جو ہے نا وہ بھی کومن ہے دونوں میں ڈی آنے میں اور آرینے میں ٹھیک ڈی آنے اور آرینے میں جو کومن ہے وہ سائی پسین ہے بس سیکنڈ کومن پیرمیدین اس نوڈ ایڈ سیم پیرمیدین اور بوانین ہیں ان میں جو آرین سٹکچر ہے دبل رنگ ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو نگر ہے ان میں ڈبل رنگ ہے اور آرینے پیرمیدین ہیں اس میں سنگل رنگ سٹکچر ہے ٹھیک ہے نا تو میک دیفنس پیرمیدین اور پیرمیدین کی جو آپ سٹکچر بیس پر آپ دیکھ لیتے ہیں ان میں رنگ کی ڈیفنس ہو کہ اس میں پیرمیدین کی جو بیس ہے اس میں ڈبل رنگ ہوتی اور پیرمیدین کی جو ہیں وہ جس کی نیو ڈائیٹ ہوتے ہیں اس میں سنگل رنگ ہوتی ہیں اچھا نیٹروجنیس بیس بنتی کہا ہیں اس کے سنتھیس کہا ہوتی تو ایک تو ان کی جو پاتوے ہے ایک تو ہے ڈی نیو پاتوے مطلب نیو پاتوے کی زگی سے بنتی ہے ورڈ میڈے پر اس پاتوے ہی اس کے لیے نیٹروجنیس بیس بننی کیلئے تیس کو نیو سنتھیس بنی نیو نکرو ڈائیٹ جو ہوتی دوسری پاتوے پاتوے جو کہ نورمالی سل میں ایپا پروسز ہوتی ہے سل ڈتھ ہوتی ہے تو سلو پاتوے کی زیادی جو نیو جنیس بیس سے ہوا ہم دوبارہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور تیسرا آئیٹ جو سمائل امانٹ اپی پرائمیدین جو ہے نا وہ ہوا ہے ڈائیٹ ہے ہمارے پاس ہمیں سائر پیسیل ہے ملسل ہے ایڈینی ہے یہ تو ہے انویزول بیسس کا مطلب کیا کہ بعض وقت ڈین اے آئین اے میں کچھ اور مالی گویلز بھی آ جاتے ہیں جس کو انویزول بیسس کہتے ہیں جو کہ موجود ہوتی ہیں ڈین اے آئین اے بیس ہم بیس موڈیوکیشن کی جیسے ہوا میتائیلیشن ہوا کلائیٹوسیلیشن ہوا اسائیڈیلیشن ہوا اور میتائیلیشن یعنی سائٹوسین یا اس کی جگہ جو ہے نا اسائیڈ سائٹوسین آئے گا بھی کہنا جیسے ایرسیل ہوا اس کو ڈائی ہارٹروکسی ایرسیل تو انویزول بیسس ہیں تو ان کا نونمال فنکشن نہیں اب آتی ہی نکلوسیل جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ نکلوسیل جو ہے نا وہ مہلی گول ہے جس میں خاص پر گروپ اٹیشن ہی گا تو نکلوسیل جینا ہے یہ آپ دیکھ کر ڈائیگرام کو ایر ڈائیگرام کو آرینی میں دیکھیں رائیبوس شگر ہے ٹھیک ہے ڈائیگرام شگر ہے تو کاربن نمبر کے ساتھ دیکھے ہائیپروکسل گروہ ہے اور ڈیوکسی رائیبوس جو ہے ہائیٹروز ہائیٹروز تو جو کلائیکوسیٹک باندھ ہے ٹھیک ہے نکلوسیل جو کلائیکوسیٹک باندھ باندھ تو پینٹو شگر ایڈ بیسیز باندھ یعنی کی اس کے ساتھ کاربن کے ساتھ نیتروجینیس بیسی ہوتی ہیں اگر ڈیوکسی ایک کاربن کئی ہے نیتروجینیس بیسی ہوتی ہے صحیح ہے اس کے علاوہ ایفتر شگر اس رائیبوس کاربن کو ہائیٹروکسل رائیبوس اس کا کیا مطلب وہ ہے کاربن نمبر کے ساتھ ہائیٹروکسل ہوتی ہوگا اور وہ ہمیں بودیس کرے گا رائیبوس اس کے ساتھ کاربن نمبر کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پر ہوتی ہے تو اگر کاربن نمبر کے ساتھ ہائیڈروکسل گروت ہے تو ہمیں رائیبوس بنائے گا تو دیوکسی رائیبوس مطلب ان میں یہ آرین اے اور ڈین اے کی ڈیفرنس ہمیں بتائے گی ہیں اب ڈین اے اور ڈین اے میں ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے نا اس کو ذرا سمجھتے ہیں بعض اوقات ہم جس میں کنکیوز ہوتے ہیں کہ ایکچولی ڈین اے اور ڈین اے ہم کہتے ہیں کہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نکلوسر سائٹوسین کو ہم سائٹردین کہیں گے اور اگر ڈی اوکسی رائبو نکلوسائیڈ ہوا اگر ڈی اوکسی رائبو نکلوسائیڈ ہوا تو ہم نے ابھی بتائے کہ کاربک مرکو کے ساتھ ہیڈروجن کوپ ہوگا وہ ڈی اوکسی رائبو نکلوسائیڈ ہوا تو اگر اس میں یہ بیسس ہوں گے تو اس کو ہم سیپلی ڈی اوکسی رائبو نکلوسائیڈ کہیں گے ٹیک ہے نام سے نظر آ رہے ہیں اگر ڈی اوکسی ایڈامسین جس طرح ہم نے یہاں پر ایڈامسین کا سیمپل اگرر ایڈامسین ہوا اگر ای ان اے ہے تو اس کو ہم ڈی اوکسی رائبو نکلوسائیڈ ہوا ہ تو ہم ڈی اوکسی ایڈامسین پہیں گے اس طرح اگر کونسین ہو تو دی اوکسی کونسین؟ سائٹیڈین یوں روٹیڈین اس طرح بس صرف ڈی اوکسی کا اپنی جو ہے نا وہ ایڈ کرنا ہوگا تو اگر نگلوٹائیٹ کوٹ ٹائپ اپنٹوس آر این دے بیٹر فیرونالز یعنی اگر نگلوٹائیٹ جو ہے نگلوٹائیٹ کے ساتھ جو شگر مالی بیٹر فیرونالز ہوگا مطلب رنگ سٹیکچر ہوگا گلوز رنگ سٹیکچر فائف کاربن کا نگلوٹس کا مطلب فائف اور لیکن اگر اس کا سٹیکچر جو ہے نا وہ رنگ مطلب اوکسیجن جو ہے نا اس کا اپر سائد رنگ سٹیکچر ہوگا اور اوپن سٹیکچر نہیں ہوگا وہ ہم کس دن فیشر پروڈیکشن میں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو جو شکر ہوتا ہے ڈینے اور آر اینے میں وہ ہم کہتے ہیں کہ رائبوز شکر ہے لیکن وہ رائبوز شکر دی رائبوز ہوگا دی کا مطلب دکھ لیکن inverse vg رائبوز رائبوز ہم سکتے ہیں تو پہنے دی کا مطلب دکھ سٹرو رائبوز بنگجتے ہیں تو اس کا مین جو ہے نا وہ ہیڈروکسل کروپ کے بیس پر ہم ڈی اور ایل کو لیکن مین جو ڈی این اے میں ہوتا ہے جو ڈائجسٹیبل بھی ہیں تو وہ ڈی رائکوز ہے نا وہ کومن ہیں اس کو ہم لیتے ہیں اچھا اس کا جو ڈی اوکسی اگر ڈی این اے ہو تو ڈی اوکسی ایڈین اے ہوتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ ڈی اوکسی ایڈین 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 ایڈ نکلو سیل کر رہے ہیں اگر نکلو سیل کر رہی ہے اگر نکلو تال ہو اپنے مسئل کر رہے ہیں اس طرح پائر میڈین اگر سیل دوسعی بداخل ہوا تو ابر پاسپیڈ بروٹ نہیں کہنے چل اس نکلو تال کہیں گے اگر پاسپیڈ بروٹ ہے تو اس کو آپ سائٹیڈ لیٹ دیں گے اس طرح ڈیوکسی سائٹیڈین اور ڈیوکسی سائٹیڈ لیٹ سہیے ہاں نکروٹائیڈ فون اب یہ ایک قویسٹن ہے کہ نکروٹائیڈ اس طرح بنتی ہے تو ہم نے کہا کہ نکروٹائیڈ کی تری پارٹس ہیں تو وہ ڈیفرنٹ پارٹس جب کمبائن ہوں گے تو تب ہی وہ کمپلیٹ نکروٹائیڈ بنتا ہے اگر نکروٹائیڈ کے ساتھ ہم ایک یا ایک سے زیادہ پاسپیر گروپ اٹیش کریں گے تو ہمارے پاس نکروٹائیڈ بنتا ہے اگر پیٹل شگر ہے اور وہ نیتروجینس بیسک اس کے ساتھ اٹیش ہے تو کاربن نمبر 5 کے ساتھ اگر پاسپیر گروپ اٹیش ہوگا اور وہ پاسپیر گروپ کیا بنائے گا ایسٹر لنگ کے جو بنائے گا یہ آپ نے یہ ہے جنمبر کرنا ہے کہ فاسپیر اور شگر جو رہا ہے وہ شگر ہے ان کے دن میں کونسا بان ہوگا تو وہ ایسٹر لنگیج ہوگا اور فاسپیر گروپ اٹیش ہوگا ایسٹر لنگیج ہوگا ٹھیکی نا یہ آپ نے لازم یاد رکھنے اس کو ہم کہیں گے کہ نکلوسائٹ 5 پرائم فاسپیر ٹھیکے نا فائر ملوٹائڈ ایک اٹینش کو اسے ملوکی ایڈیوسیل مونو رسپیٹ اگر ایک اٹینش کو تو اس کو مونو رسپیٹ کھتے ہیں یا جیسے میں لائک اے میمی پی اس کے ساتھ کیا ہو Illyneس يوم یوم نو persecution بیس کے ساتھ ایڈیوس نو سن ہواگا اور مونو رسپیٹ مطلب ہے ایک ورسپیٹ کھتے ہیں جیسے کئی اے میم پی ہے اگرہا یہ ہمارے پاس بادہ معلوم ہیں اس کے لئے ہمی ہمی یوز کرتے ہیں ہم انجلوسائید پاسپیٹ یا نگلوسائید پاسپیٹ یا نگلوسائید یٹری پاسپیٹ دیکھ بھی اگر ہم اس کے ساتھ دوسرا یا تیسرا پاسپیٹ اٹیج کریں گا تو اس کو ہم مثال ڈاپ یا ایٹو میچ سن ڈرائی پاسپیکرٹ тебе انرڈی رسگ مالکن ہے ہم ملکلی انرجی کرنیسی ہیں یہ ہائی انرجی مونٹ ہے میں نے اب آپ بتا ہے کہ یہ انرجی ملکل ہے تو اس میں ہائی انرجی ہوتی ہے جب یہ اپنوں ٹھوٹتی ہے تو اگر اس کے ساتھ یہ ایک پاسپیٹ دوسرا پاسپیٹ یہ تیسرا پاسپیٹ 3 پاسپیٹ ہے تو ہم اس کو ٹرائی پاسپیٹ کرتے ہیں اگر اس پاسپیٹ اٹھا لیتے ہیں تو یہ بونڈ ڈیک ہو جاتی ہے اور انرجی تیس ہو جاتی ہے صحیح یا آپ پر نیٹوڈین اس بیسے جو ہیں وارڈیٹ ہوں یہ ہم نے آرے پاس اسٹرکچر ہے جو ہم نے نومٹ کلیچر پر لی ابھی کہ نیپلوٹائیڈ ہو پر ہوا تو اس کا یہ سمبل آپ لوگوں نے یاد رکھنے کہ اگر ڈی اوکسی ایڈنالیٹ یہ ابھی ہم نے آتا ہے کہ ڈی اوکسی کا جب بھی جب بھی ایڈنالیٹ آئے گا تو اس کے ساتھ پاسپیٹ پر لپاٹیج ہوگا تو یہ دیکھیں آپ مونو پاسپیٹ ہے تو اے فور ایڈنالیٹ تک ہے نا ڈی اے جو ہے نا ایڈنالیٹ کے لئے اور جو ڈی جو ہیں نا یہ ڈی اوکسی ڈی اوکسی ایڈنالیٹ ایڈنالیٹ ایم جو ہیں نا مونو اور پی جو ہیں نا وہ پاسپیٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ دوسرا وہ آنیالیٹ ہے تو وہ ہم ڈی اوکسی ہو گیا یا ڈی اوکسی ہو گیا اگر اہا پر جو ڈی نہیں ہوگا تو مطلب رائے پر اوچ ہوگا سہی ہے آرین ایا ہوگا پھر یہ اوڈی جو ہے نا یہ جی اے اوپی ٹھیک ہے نا تیس کے ساتھ مونو پاسپیٹ ایڈیج ہوگا یہ جو ہے نا ہمیں اس طرح تائمین ڈیلیٹ جو ہے نا ٹی سے ہم تائمین کو ہم ٹی سے ڈینٹ کرتے ہیں ٹی فول ڈیوکسی ٹھیک ہے نا اور آہ ٹی جو ہے نا آہ تائمین ڈیوکسی مون فوسفیٹ تو یہ سمبل جو ہے نا بعض وقت یہ سمبل آپ کو دے دیتے ہیں آپ دیکھر کہ اس کو اس کی اپلیویشن لکھ دیا اس ایم سکیز سے بنا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ایم سکیز دے دیں یہ اپلیویشن انسٹیٹمنٹ میں دیکھیں اور آپ کو بتائیں کہ اس کی نکلیو کون سی نکلیٹ ہے تو آپ نے بتانا ہوگا کرتے ہیں اچھا یہ آپ رائے بولیپلیٹر آرینے کیا ہے دیکھئے اس کی سمبل آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں صرف ا ہے یہ مطلب دی نہیں ہے تو یہ جب بھی یہ اس طرح آئے گا تو آپ سمجھے کہ یہ آرینے ہیں ایڈونیس ہیں یہ یہ مونپاسپیڈ اس طرح بوانے سے مونپاسپیڈ اور کیلٹیم آر سائٹین اب نکلیقیس ہے نکلیقیسقدگیر رقائیر وہ سٹوریج ان ایکسپریشن آپ جینیٹک انپار Gavin نکلیقیس ہےکامنٹ پنکشن جو ہے وہ ہے استوریج ان ایکسپریشن سام hating ہمارے بDJ میں جمی بھی جینیٹک انپار اویشن ہیں ہمارے بڑی کے اگ المشن اور ہوتے ہیں کس کے فرم میں نوکلی ڈیسٹ کے فرم پر وہ کیوں کا کام ہو جاتا ہوتی ہے وہ ڈی این اے میں اور اس ڈی این اے سے ہم پر آئین اے بناتے ہیں کیونکہ ڈی این اے پریزر نٹ کونگی ہے ایک کروموسوم مٹاس اور مائٹو کونڈرے اور کلورپلاس کا پرانٹ اب یہ امپورٹنٹ یہاں پر آپ ذرا سمجھیں کہ ڈی این اے جو ہے نا صرف کروموسوم میں نہیں ہوتا نوکلس میں نہیں ہوتا بلکہ مائٹو کونڈرے میں بھی ہوتا ہے اور بلڈ میں کلورپلاس کا دی این اے ہوتا ہے اس لئے مائٹو کونڈرے جو ہے نا اس کو ہم انرڈی کرنے سے بھی کہیں گے کیونکہ پر وہ ہوتی ہیں ایٹی پیز وغیرہ جو ہے نا انرڈی بانتی ہیں خوش بناتی ہیں مائٹو کونڈریا دی این اے جو ہے نا اس کا ایک اور انٹرسٹنگ بنوانے ہے کہ جب بھی آپ مٹرنیٹ دی این اے دیکھیں گے یہ گزی بانتی ہیں جو ہو ہوتا ہوتا ہے وہ مدر کے ہوتا ہے یہ ملکولر بیب جی کا ایک ترند بھی ہے لہے ہوتا ہوتا ہے مارٹو کونڈر دی این اے جب وہ ہم تردھی ہے جب بھی ہم دیکھیں گے ایک پیرنٹ کی تو وہ مدر کی님이 ممترین کرنا ہے یہ مقصود شمیل سوف نکلو úد مختلف پھروت کے ایک پھروت کے طرح مجھقا ہے مرتف ras ش کر Heavenly سوف سوف کاربن نمبر 3 کے ساتھ یہ ہم بالاصل و اقربن نمبر 3 کے ساتھ pointing تو اس کا کاربن نمبر 3 اور اس کا کاربن نمبر 5 اس کی کاربن نمبر 3 اور اس کا کاربن نمبر 5 کاربن نمبر 3 یوز ہوا ہے اور دوسرے کا کاربن نمبر 5 اس طرح اب جو سوہن یہ اس طرح بنتی ہیں اور جو کاربن نمبر 1 ہے نا اس کے درمین جو ہیں نا آآ بیسز اٹیج ہوتے ہیں ایک نیفلوٹائٹ کا دوسرے نیفلوٹائٹ کا یہ اس طرح تو اس کے ساتھ ڈینین اٹیج ہوتا ہے این گوانین اس طرح اس کے ساتھ ہیڈروجن گواندو بنیں گے ان دونوں سٹینٹ کی پیچھ کے اگر یہ DNA ہوئی ہے اس طرح RNA کا بھی اس طرح 3 اور 5 کا تو جب بھی یہ فسپوڈائیسٹر پونڈ بنیں گا وہ کاربن نمبر 3 اور 5 کے درمین بنیں گا اچھا اب نیفلوٹائٹ کا فنکشن کیا ہے ہم نے تو کہا ہے کہ یہ نیفلوٹائٹ میں ہوتا ہے DNA ارنے سے بند ہی لیکن اس کا اور بھی ایفلوٹائٹ فنکشن ہے نیفلوٹائٹ کا صرف DNA اور RNA تک امیلوٹائٹ نہیں ہے اس کو ہم انرچی کرنسے بھی کہیں جیسے ہم نے کہا ہے کہ اگر نیفلوٹائٹ ایفلوٹائٹ کے ساتھ ایک ایوٹی پی یا دین ایٹی پی اٹیش ہوتی یا جیو ٹی پی تو ایزا میٹابولک ٹرانجیکشن کام تھی یعنی انرچی پروائیڈ کرتی ہیں دوسرا ہے سیکنڈری مسینجر سیکنڈری مسینجر جب ہم سیل سنگللنگ پڑھیں گے تو اس میں مارے پاس جو ہے نا وہ سیون بتائیل جیو ٹی پی جب باتوے ہوتی ہیں جب یہ سیل میمبرین سے سنگلل پاس ہو جاتی ہیں تو سیل کے جب اندر آجاتی ہے تو اس کو ہم دوسرے مسینجر کو ہم دیتے ہیں تو وہ دوسرا مسینجر جو ہے نا وہ سیل کو سٹیمولائی کرتی ہیں جو ایکسٹر سیل سٹیمولائی باعث جاتی ہے تو وہ کس کو سٹیمولائیس دیتی ہے وہ سائیکلک ایمپی کو سائیکلک ایمپی بھی نکلوٹائٹ سے بنتی ہے اس طرح کاربوہرڈریٹ کی سنتیسز جیسے یو بی پی ہو کوئنزائم ہے ڈیفرنٹ کوئنزائم سائیکلک اینکسو اندرش ٹیا گزد میں اسی انہیہی کارنسی بھی کام کرتی ہے اسے بھی ایسے ایسے تھی تھی بنتی ہے سیئی بیسی کونیٹ پورٹین جیسے ایسے اندرسٹوڑ ہے اندرسٹوڑ ہے بی ایسی بی اسی سٹیمچ ہے اجس کی بھی اسکس سٹیمچ ہے سٹیمچے which shoes bleibt روٹیل یا آفا وائرل نفریکس ہے اچھا یہ کہہ رہے کہ جو پروٹین کا جو سٹکچر ہے پائی مارک کمپوننٹ یہ جتنے پروگرام میں ہوتے ہیں اس کا سیکوانس جو موجود ہوتے ہیں وہ نفروٹائیٹ تے فار میں موجود ہوتے ہیں یعنی جو بھی پروٹین ہمارے بوڈی میں بنتی ہے جو بوڈی میں پروٹین سنتیسز ہوتی ہے اس کی انفرمیشن جو ہے نا وہ نفروٹائیٹ تے فار میں موجود ہوتے ہیں اس لئے ہم ترانسکریپشن اور ترانسلیشن کرتے ہیں ترانسکریپشن میں ہم ڈین اے سے کوپی کر لیتے ہیں ٹکھے نا اور پھر بوڈی ہم ترانسلیٹ کرتے ہیں in the form of protein تو یہ کہہ رہے کہ جتنے بھی پروٹین ہے ان کی انفرمیشن وہ سٹور پتے ہیں ن sequelک ایسے میں ڈین اے آئے نا کی فار میں ابوادو ترانسیم جنہیٹک انفرمیشن یعنی جتنے بھی جنہیٹک انفرمیشن ہے ایک فلا رکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے ان کو جنہوں پر کریں وہ ان کو مع الفرم پر کریں جب ایسی رندگی نیک رکھوends رکھوٹ ہے اس پیدا شاک رضی لنے دیگے اور چینل کو سکرائب ہے ہمیں ایسی رکھوٹ اپنا چاہتے ہیں